اسلام علیکم گائز this is me احمد رضا and you are watching how to do this today we will learn what is jquery document.ready function آج ہم دیکھیں گے کہ document.ready function ہم کیوں use کرتے ہیں اور اس کا syntax کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اسے کیوں use کرتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں جیسا کہ name سے ہی ظاہر ہے document.ready function اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہماری document اچھی طرح prepare نہیں ہوتی صحیح طرح سے load نہیں ہوتی تب تک ہمارا jquery کا function perform نہ کرے ٹھیک ہے mean to say جب بھی ہماری website load ہوتی ہے یا internet کی آپ کو speed ٹھیک نہیں آرہی تو آپ کی website اچھی طرح load نہیں ہوگی تب تک ہمارا jquery کا function load نہ ہو تو تھوڑی سے slides دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے the document ready event ڈس ڌ ڈ wells– ڈ 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 , ڈ 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 ... ڈ 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 Kris ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ .... ٹیک ہے اس کا یہ ہی کہنے کا مطلب ہے کہ تب تک ready تب تک جیکیوری کا کوڈ ہم پرفارم نہیں کریں گے جب تک ہماری فل لوڈیڈ ویب سائٹ نہیں ہو جاتی اوکے مطلب یہ بہت ہی اچھی پریکٹیس ہے ہماری تاکہ ہم ویٹ کریں ہماری ڈاکومنٹ اچھی طرح لوڈ ہو سکے دس آلسو آلاؤوز یو تو ہیور جاوا سکپٹ کوڈ بفور دی بوڈی آف یور ڈاکومنٹ اندی ہیڈ سیکشن اس سٹیٹمنٹ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنا کوڈ ہیڈ سیکشن میں لکھتے ہیں جاوا سکپٹ کا تو یہ کیا کرتا ہے ہمارا کمپائلر لائن بائی لائن چیک کرتا ہے تو وہ پہلے جاوا سکپٹ کا کوڈ لوڈ کرے گا اگر ہم بوڈی اہیڈ میں لکھتے ہیں جاوا سکپٹ کا کوڈ تو ہماری جب ویب سائٹ لوڈ ہوگی تو وہ لوڈنگ میں ٹائم زیادہ لے گی اس وجہ سے ہم جاوا سکپٹ کا کوڈ ہمیشہ اپنے ایچ ٹی ایمل کوڈ کے بعد میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب بوڈی سے بوڈی کے انڈ پہ لیکن اگر آپ ڈاکومنٹ ڈوٹ ریڈی فنکشن یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اگر آپ نے اپنا کوڈ ہیڈ سیکشن میں بھی لکھا ہے تو یہ اسے بھی ایسا ہی ظاہر کرے گا کہ جیسے یہ لاسٹ پہ لکھا ہوگا ہے کیونکہ ہم نے ڈاکومنٹ ڈوٹ ریڈی فنکشن یوز کیا ہوگا جب تک ہماری فلی ویب سیٹ لوڈ نہیں ہوگی تب تک ہمارا جیکیوری کا کوڈ رن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر ہم یہ یوز نہیں کرتے تو اس کے کچھ ڈیسڈوانٹیڈ ہیں وہ کیا ہیں here are some examples of actions that can fail if methods are run before the document is fully loaded ٹھیک ہے trying to hide an element that is not created yet for example جیسے کہ پچھلی لیکچر میں میں نے ایک element کو hide کیا تھا آپ اسے hide کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ابھی تک create ہی نہیں ہوا تو وہ hide نہیں ہوگا تو اس سے تھوڑا سا آپ کا ویب سائٹ پہ load بڑے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم ready function use کرتے ہیں trying to get this size of an image that is not loaded yet for example جب بھی ہم google پہ کوئی image سرچ کرتے ہیں تو image ہمارے پر سامنے آگی ہم اسی وقت اس پہ click کر دیں بغیر loading finished گئے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہماری اچھی طرح image view نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ ہم کیوں جاوا سکرپٹ کا jcure کا یہ document.ready function use کرتے ہیں اب اسے لکھنے کا کیا طریقہ ہے ویسے ہی آپ نے سکرپٹ کا code tag use کرنا ہے سکرپٹ tag ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر dollar sign جو کہ اس کا syntax ہے یہاں پہ ہم selector لکھتے ہیں جو کہ ہمارا document ہے ٹھیک ہے document ہم لکھیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے .ready ٹھیک ہے ready function یہ دیکھئے اس نے automatically ہمیں بتا دیا .ready function تو ہم یہاں پہ یہ کلک کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا document.ready function create ہو چکا ہے تو میں اسے کر دیتا ہوں erase کیونکہ یہ ہمیں نہیں چاہیے اور نہ ہی یہ چاہیے تو اب جتنا بھی ہم jcure کا code لکھیں گے جو کچھ بھی لکھیں گے وہ اس کے اندر لکھیں گے اوکے اس سے کیا ہوگا ہماری document جب تک finished load نہیں ہوتا تب تک یہ function perform نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے دیکھیں گے تب آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی ٹھیک ہے یہ اس کا ایک طریقہ ہے ایک اس کا shortcut way ہے shortcut way کیا ہے simple آپ نے لکھنا ہے ڈالر سائن ٹھیک ہے اس کی اندر پرینٹسیز function ٹھیک ہے simple آپ نے لکھنا ہے function اور یہ چیزیں آپ اسے erase کر دیں یہ بھی erase کر دیں ٹھیک ہے اور اسی طرح argument بھی آپ erase کر دیں اور last پہ اس کے semicolon ٹھیک ہے jquery کا syntax ہے کہ آپ نے ڈالر سائن لکھنا ہے یہاں پہ کوئی selector جو کہ ہمارا function ہے ہم direct function call کر رہے ہیں اس کے بعد یہ brackets اس کے بعد یہ پرینٹسیز اور last پہ semicolon آپ ایسے بھی لکھ سکتے جو آپ کو prefer لگے آپ موسیقی 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 موسیقی